ان کی ایک بہن ہے وہ بس پہ مطلب کنڈیکٹر کرتی ہے ان کا ایک کلپ دکھاتا ہوں تیرے خیالوں میں کھویا رہوں گا تیرے لیے کچھ آنکھ جوتیوں کی تھپنوں کی بارش کر دی میرے مہیں سے شروع ہوئی ہے میرے سسر نے مجھے گھوسا ہے میں نے کہا یار یہ کام کیا ہوا ہے انہوں نے کہا ہے بغیرات کہیں کہ آپ کا یہ کام ہے یہ دیکھا ٹک ٹوک پڑا رہی ہے آپ کی بیوی جو ابھی میں نے آپ کا کلپ دکھایا تھا اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں ان سے کتنا گلیں گلیں بتائیں سر ایک تو یہ بہت زیادہ سمارٹ ہے کوئی ایک سامار اندھیری آتی ہے تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ اڑا کرنا لے جائے سے آپ یہ بتائیں آپ کی فیملی نے آپ کو اجازت دی ہے نہیں دونوں فیملیز ملی ہوئی ہیں اور ہمارے سے جو ہے بھر پور جھگڑا کرتے ہیں اس چینل کی وجہ سے وہ کرتے ہیں مریند ہے انہیں بیچو ٹکا ہے چلد چلد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی کے چینل کو سپورٹ کریں اور جتنا ہو سکے سپورٹ کریں بھائی کافی اچھے اچھی ویڈیو بناتے ہیں اور کافی محنت کر رہے ہیں کافی دور دور جاتے ہیں بھائی صاحب میرا یہ بھائی ہے آپ لوگ انہیں سپورٹ کریں ان کی ویڈیو کو پلوچ کیا کریں اور ان کی چینل کو آگے شیئر بھی کیا کریں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم پہنچے ہیں ایک سہرہ میں اور یہاں پر کچھ فیملیز رہتی ہیں کچھ فیملیز نہیں یہ فیملی ایک ہی رہتی ہے جو ہمارے سامنے بیٹھی ہے یہ ہمارے بھائی ہیں جی اور ہماری بھابی جو بہن ہے ہماری وہ بھی ساتھ ہیں اور ان کے دو عزت بچے ہیں جی آہ یہ نوید بھائی سے پوچھتے ہیں یہ اپنا تعرف کروا دیں نوید بھائی سب سے پہلے ہیں میرا نام نوید علی ہے اور میرا نام نوید علی ہے آپ کا نام نوید علی ہے آپ کا نام نوید علی ہے صحیح ہوگی تین بار اگر آپ کہہ دیتے ہیں تو نکاح پکا ہو جاتا ہے دو بار آپ نے کہہ دیا ہے بھائی آپ ایک دوسرے کی رشتے دار ہیں تو آپ لوگ انہیں مطلب آپ لوگوں کی شادی کو کتنا عرصہ ہوگیا ہے پانچ سال ہو گئے ہیں پانچ چھ سال ہو گئے ہیں مطلب ان کی شادی کو پانچ اور آپ کی شادی کو چھے سال ہاں رشتے دار ہاں شادی مطلب ہم میاں بیوی نہیں ہے ہم رشتے دار ہیں اچھا یہ بچے جو یہ مطلب یہ بچے آ جاتے ہیں آپ یہ بتائیں سب سے پہل میں یہ بتائیں یہ آپ لوگ کے پسند کی شادی تھی یا جس طرح کے ایرینج میریج تھی جی پسند کی شادی تھی پسند کی شادی تو آپ نے ہیرے میں کیا دیکھا جی آپ بتائیں ہیرے میں کیا دیکھتے سب کچھ دیکھا نہیں نہیں دل کے اچھے کیا مطلب خوبیاں بتائیں ہماری اپنی بات ہے بھائی بتائیں دل کے بڑے اچھے دل کے اچھے یہ تو میں نے بتایا آپ کی طرف سے کیا میری طرح سے بھی یہ دل کے بڑے اچھے میری ہر بات مانتے ہیں اچھا ہاں جی تو ساں کو مطلب وہ خوبے جام مارنے مار دیسے ہیں ہاں جی اگر میں کہوں نا آپ نے ہی ہاتھوں چھلانگ لگانی چاہے خواں بھی ہوتا یہ خوت جائیں گے اچھا یہ زیادہ خطرہ نہیں بھائی جانے اتنا پیار سر یہ نام مجھے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ تھوڑا سریکی میں کہتے ہیں نا اے تھوڑا پھول پہ لینے یہ میں کوئی اچھا آپ کو آپ کے چینل کو کتنا عرصہ ہو گیا کتنی سٹرگل کب سے آپ چینل کے چکروں میں پڑے اور کیا مشکلات پیش ہیں وہ بھی ذرا بتاتے ہماری چینل کو چھے ماں ہو چکے ہیں اور اس چینل کے وجہ سے ہم اس سہرا میں آئے ہوئے ہیں چینل کے وجہ سے آپ ذرا الگ سائیڈ پہ الگ جگہ پہ فیملی والوں نے آپ کو مطلب پسند نہیں کیا پسند کے آج انہوں نے دھکے مار کے نکالا ہے اور جوتیوں کی تھپڑوں کی برساتیں ہوئی ہیں ابھی آپ لوگوں چینل مونٹائز ہو گیا یا رننگ میں جی مونٹائز ہو چکا ہے مونٹائز ہوئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ایک مہینہ ہو چکا ہے تو ابھی وہی غصہ ہے وہاں پہ یا کچھ ہے تبدیلی مطلب کیا ہے نہیں ان کو تو وہی غصہ ہے انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ واپس آجو اتنی بارشیں ہیں ہمارے گھر کبھی کافی حالات برا ہے انہوں نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ واپس آجو جی تو ناظرین آپ کو ان کے گھر کے جو کلپ میں نے دکھایا سٹارٹ میں وہ بھی آپ نے دیکھے ہوں کہ میاں بیو ادھر یہ رہتے ہیں ان کے دو بچے ہیں یہاں بجلی بھی نہیں ہے یہاں پہ مسئلہ مسائل ہیں ان کا کیا مطلب بجلی نہیں ہے بس غزارہ کر رہے ہیں بس یہی کہتے ہیں آپ ویڈیو کے لیے بینٹری وغیرہ یا جس طرح موبیل آپ کے یوٹیوب چینل اس پہ بھی ویڈیو ڈالنے پڑتے ہیں اس کے لیے کیا کرنا پڑتے ہیں سر جی آہ ویڈیو ہم دن کو شوٹ کر لیتے ہیں اچھا اور وہ ٹیلہ دیکھ رہے ہیں آپ انچے ٹیلے پہ جاتے ہیں ہاں میں سکنل ہوتے ہیں ہاں جی سکنل آتے ہیں کچھ بھا بھی سکتے سوال پوچھتے ہیں نیند کر رہی ہے سو رہی ہے تو ان سے پوچھتے ہیں آپ یہ بتائیں آپ کی فیملی نے آپ کو اجازت دی ہے نہیں دونوں فیملیز ملی ہوئی ہیں اور ہمارے سے جو ہے بھر پور جھگڑا کرتے ہیں اس چینل کی وجہ سے وہ کرتے ہیں یہ یوٹیوب چینل جو ہے یہ اچھا کام نہیں آپ لوگ چھوڑ دو اسے وہ گھر آ سکتے ہیں ورنہ آپ کو جھلپ نہیں آپ وہیں رہو اچھا اس میں کیا اچھا نہیں ہے کونسی نیگٹیو پر دکھاتے ہیں کوئی نیگٹیو نہیں ہے کیونکہ مطلب کے اکثر لوگ جو سرائی کی لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے اچھا نہیں سمجھتے میں آپ کو ان کی ایک بہن ہے وہ بس پہ مطلب کنڈکٹر کرتی ہے ان کا ایک کلپ دکھاتا ہوں وہ ان کی رشتہ تھا ان کی بہن ہے نا وہ سر جی بہن تو نہیں ہے لیکن ایسے سمجھو اب تو ہماری بہن ہی ہے وہ اس کی وجہ سے کافی جگڑا ہوا ہے ہم ان کی بہن ہے ان کی مطلب بہت وائرل ہے وہ آپ کو کلپ میں نے دکھایا ابھی آہ تو اس کی وجہ سے کیا مطلب شروعات میں سے وہ دکھا شروعات میں ابھی ہم نے یوٹیوب چینل نہیں بنایا تھا تو لوگوں نے ٹک ٹاک چلا ہے اور ٹک ٹاک ان کو دکھایا میری ساس کو میرے سسر کو یہ آپ کی بیٹی ہے ہاں ہاں یہ آپ کی بیٹی یہ دیکھیں یہ کام کر رہی ہے اس نے آ کے کوئی میرے ساتھ کام کیا انہوں نے اس نے نہ پوچھا ہے نہ کچھ آ کے جوتیوں کی تھپنوں کی بارش کر دی میرے میں سے شروعات ہوئی ہے میرے سسر نے مجھے گھوسا ہے میں نے کہا یار یہ کام کیا ہوا ہے انہوں نے کہا بغیرات کہیں کہ آپ کا یہ کام ہے یہ دیکھا ٹک ٹوک بنا رہی ہے آپ کی بیوی جو ابھی میں نے آپ کو کلپ دکھا تھا اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کیونکہ سسٹر کی شکلیں جو ہے نا ان سے تھوڑی بہت ملتی ہیں سمارٹ پن کا آپ بتائیں بہت ساری عورتیں بہت ساری لیڈیز جو ہیں وہ انہوں نے آپ کی طرح سمارٹ ہونا چاہتی ہیں کیا سیکرٹ کیا ہے بتائیں جی کھانا کھا کے چار پائی بے نہیں بیٹھنا تھوڑی بھاگ دوڑ کرنی ہے اگر کچھ عورتیں مطلب کی سسٹر ہیں جو سمارٹ ہونا چاہتی ہیں تو وہ کھانا کھا کے چار پائی پینے بیٹھیں اگر زیادہ سمارٹ ہونا چاہتی ہے تو ادھر آ جائیں تیلوں پر تھوڑی بہت بھاگ دوڑ کریں تو سمارٹ ہی ہو جائیں تو باجی جس طرح بتا رہے ہیں وہ جس طرح ایک ہنڈرٹ میٹر کے ریس میں ایتھلیٹر ہوتے ہیں نا ویسے بتا رہی ہے کہ کھانا کھانا کے بعد آپ ذرا کام کریں مطلب ویسے بھی صحت کے نوید بھائی اچھا ہے اور مجھے لگ رہا ہے باجی تو نیچرل سمارٹ ہے نا ان سے کتنے گلیں گلیں بتائیں سر ایک تو یہ بہت زیادہ سمارٹ ہے یہ بہت زیادہ سمارٹ ہو گئی اچھا جب اندھیری آتی ہے تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ اڑا کر نا لے جائش ہے اچھا اور اس کے بعد کبھی کبھی اسے نا تھوڑا غصہ آتا ہے مجھ پہ کہتی ہے ویڈیو اس ٹاپک پہ بنانی میں کہتا ہوں نہیں اس پہ نہیں بنانی اس پہ بنانی لڑتے رہتے ہوگا جو ہی ہوتا ہے جو یہ کہتی ہے صحیح ہے باز ختم کرتے ہیں بات کو ٹھیک ہوگی آپ کو کیا کیا گل ہے انجی بتائیں مجھے کوئی گلہ نہیں ہے آپ خوش ہیں آپ کی بات آجان کے لڑائی کے بعد آپ کی بات مان لیتے ہیں جب گلہ بھی کوئی نہیں ہے لیکن بات میری پوری ہوتا ہے مجھے کوئی جلانی ہے کوئی تینشن بھی نہیں ہے کہ یہ میری بات نہیں مانے گا صحیح ہوگا مطلب کیمرے کے پیچھے جو باتیں آپ بھی چلتی ہیں یہ کیا ہوتا ہے عجیب پان یہ بچے بھی تو تنگ کرتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے ان کو کیا کیا کہانی چل رہی ہوتا ہے جب بلوگ بنانا شروع ہوتے ہیں پہلے ہیں تو یہ چھپ ہوتا ہے جب بلوگ بنانا شروع ہوتے ہیں تو یہ اللہ کا نام لے کے شروع ہو جاتے ہیں ابھی بھی لڑائی کار رہے ہیں پس میں ہمیں تو ہمیں جو ہے ایک ہم ٹوپیک سے جو ہے لڑ رہے ہوتے ہیں دوسرا یہ تنگ کر دیں اور دوسرا یہ تنگ کر دیں اور دوسرا یہ تنگ کر دیں ابھی بھی یہ شروع کیا ہے ابھی بچوں کو مار تک ہو نا غصے سے آپ کو یہ مارتی ہیں آپ ماں ہیں ان کو مارتی ہوں اور جب یہ مارنے جاتا ہے میں کہتے ہیں نہیں نہیں کچھ بھی نہیں کہنا ہے آپ کو غصہ جلتی آ جاتا ہے ہاں جی مجھے غصہ آتا ہے اس لئے میں پتل ہی جاتا ہوں غصے سے آپ کو غصہ آ جاتا ہے نوید بھائی غلطی جب ہوتی ہے کسی کی تو کون مناتا ہے روٹنے کے وقت کون مناتا ہے آپ مناتے ہو یا وہ سر بات یہ ہے کبھی یہ ایسا کام ہوا نہیں ہے اگر ہو بھی نہیں ہو دنیا کے وحد میمہ میمہ بیوی ہیں جو روٹے نہیں ہیں کیا کہتے ہیں ہاں جی اگر کوئی ایسا ویسا ہو بھی جائے پہلے تو ہوتا نہیں ہے کبھی اگر سال میں چھ ماہ میں دو ماہ میں کبھی کوئی چھوٹا موٹا ہو بھی جائے صحیح ہے تو جس کی غلطی ہو وہ ہی مناتا ہے اگر میں روٹ گیا ہوں اس کی غلطی ہے تو یہ منائے گی اگر میری غلطی ہے یہ روٹ گیا تو میں مناؤں گا صحیح ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں علاقہ ادھر رہ رہے ہیں اس کے علاوہ کیا کہنا چاہیں گے آپ کو کچھ آخر پر کوئی میسیج دیں یوٹیوب پر سکسیس ہونے چاہتے ہیں یہ شیر شاری کرتا ہے یہ شیر ہو گیا گدڑ ہو گیا لگڑ بلا ہو گیا کوئی چیز بھی سنا سکتا ہے کسی بھی ٹائم جس سنا ہے سنا دو کچھ چیز ہموں کو میں سنا دوں کہ میں جن حالاتوں سے گزر رہا ہوں اور اس کے حوالے سے میں ایک میں نے نظم بنائی ہے ایسے سمجھو میں نے یاد کی ہوئی ہے کافی دنوں سے پتہ نہیں اب کچھ لفظ مجھے اٹک نہ جائے تو چلے اب کوئی بات نہیں کوشش کرتا ہوں کہ میں نے کہا سریکی میں جتھاں باندھاں اتھائیں ہوں دن میرے ہر حال دردان دے چیز ہوں دین میرے ہر حال دردان دے راتیں سمدان تے آدھن خواب دے دھاں خیال دردان دے چیز ہوں دن میرے ہر حال دردان دے میں بے و سہاں تے گھر کوئی نہیں ننگی سال ہے چپر کوئی نہیں ہنجھو دے ہار پئی رکھنا میری زندگی بسار کوئی نہیں با 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 بی واوا دو کہیں میری زندگی بسر کہنی دکھانچ ڈیک بھج گہن سارے بھائیوال دردان دے جتاں باندھاں اتھائیں ہوں دن میرے ہر حال دردان دے صحیح ہوگی جی ماشاءاللہ یہ آپ نے کیس طرح تیم لگا اس کو رٹا لگا دے سر جی یہ اندر کے درد ہیں یا بڑا سا ہے کیا یہ یہ کچھ ایسے ہی ہے کہ اندر کے درد ہیں اور کچھ یادیں جو مشکلات تھی جو لوگوں کے تانے تھے جو شروع میں جو فیس کرتے ہیں لوگ جو سٹرگل تھی وہ کتنی پرسنٹ آپ نے عبور کر لے سار جی تقریباً اٹھانوے فیصد جو لوگ ہیں ہم پہ تنقید کرتے ہیں اور کافی مطلب وہ کرتے ہیں اب اٹھانوے فیصد کا یہ میل جل کے انہوں نے آج تک ہمیں اس مطلب سیڑھی پر چڑھایا ہے اور اس مطلب نوبت تک لیا ہے ہمیں تھوڑے دنوں میں اچھی کامیابی میلی ہے ہمیں اور ہمارے ویورز کی مطلب اپنے ویورز کے بہت شکر گزار ہیں کہ ہمیں سپورٹ کیا ہمارے آج ہم اس نوبت پہنچے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے مطلب ابھی تینشن وہ نہیں ہے جو شروع میں ہوتی تھی آپ کا چینل رننگ میں آگیا ہے ہاں ہاں وہ ٹینشن نہیں ہے اب پہلے تو دو ٹینشن تھی چینل چلے گا نہیں چلے گا بھابی آپ کچھ چیز سنانا چاہیں تو کچھ بھی نہیں آتا بھابی کہہ رہے نوید کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا نوید کے علاوہ تو ان کا ایک ہی شہر ہے ناظرین آج کی ویڈیو جہیں پہ کلوز کرتے ہیں ان سے ترہا گپ شپ ہوئی تھے ادھر آئے تھے ویلوگ بھی بنائے ہم نے انٹرویو ایسا میں لے لیتا ہوں تاکہ لوگوں کے حالات اور واقعات اور چیزیں آپ کو معلوم ہوں پتا چلیں یہ میاں بی بی ہے اپنے گھر میں رہتے ہیں ان کا چار دیواری نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں اپنا یہاں پہ آپ ایک مخصوص فیملیز تھے ملتے ہیں جو یوٹیوبر ہوں یہ تو نہیں ہے آپ پہ تنقید اطراز ہیں بھی آپ سوشل میڈیا پہ ہو لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کے آئے ہو نا تو یہ ایک یعنی کہ اپنی سیٹنگ اپنے ایک گھر کا محول دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو اور اسی کی بیس پہ چل رہے ہیں اور یہ سٹرگل انہیں محنت جو کی ہے آج ان کا چینل بھی منیٹائز ہو گیا ہے آج سے مراد مہینہ جو بھی ہے ایک دو پہلے اور ان کی رننگ جو ہے وہ انکم وغیرہ یہ اب سکون میں ہیں جو پہلے جو بارش تھی تینشن کی وہ بارشیں اب تینشن کی تھام چکی ہیں آہ بارشوں کی تینشن یہی ہے کہ آج تینشن والی بارشیں کہہ رہا میں یہ بارش نہیں کہہ رہا تینشن والی نہیں ہے نا تینشن والی بارشیں جو ہے نا الحمدللہ چینل کی تینشن نہیں ہے کہ مونوٹائز ہو گیا ہے اب انشاءاللہ انکم بھی جاری ہے جاری ایسے ہے کہ اب اتنا بھی نہیں ہے جس طرح جتنے آتے ہیں اس طرح یہ نہیں ہے کہ ہم نے انکم نکلوائی ہے نکلوائی بھی نہیں ہے لیکن جاری ہے امید ہے انشاءاللہ آگے جو ہے ہمیں کافی فائدہ ہوگا جتنا زیادہ کی ویڈیو پر کلوز کرتے ہیں اور آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سیمپل لوگ ہیں غریب لوگ ہیں ایک اس کا ان کی ان کی بھی سپورٹ ہو جائے ہماری ویڈیو بھی چال جائے ہم یوٹیوبر جو ہوتے ہیں ہمارے یہ مقصد ہو رہا ہے نئے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ کل ملیں گے تب تک لئے اجازت دیجئے جی آہ تو سٹے ویڈاس کی واشنگ کی واشنگ ہیپی فیم لوگ نئے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ کل ملیں گے تب تک لئے اجازت دیجئے جی نوید بھائی آخر پر ہمارے چینل کے بارے میں کیا کہیں گے پھر اجازت لے رہا ہے آہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی کے چینل کو سپورٹ کریں اور جتنا ہو سکے سپورٹ کریں بھائی کافی اچھے اچھی ویڈیو بناتے ہیں اور کافی محنت کر رہے ہیں کافی دور دور جاتے ہیں بھائی صاحب ویڈیو بنانے کے لئے اس کے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اچھا اچھے کمنٹ کریں اور آگے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں بھائی کچھ کہے گی کوئی میں جی میں جارت دوستان گا لیں کی تنی کو آنن جی جی سر مجھ سے بھی زیادہ آتی ہے میرا یہ بھائی ہے آپ لوگ انہیں سپورٹ کریں ان کی ویڈیو کو پلوچ کیا کریں اور ان کی چینل کو آگے شیئر بھی کیا کریں اور ان کا جو ایک بیٹا ہے بڑا کیوٹ آنگریز ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ ان کی سپورٹ کریں ان کی چینل کو لائک اور سبسکرائی کریں بہت بہت شکریہ جی ویلوگ کچھیں پر کلوچ کرتے ہیں سٹے ویڈس کی پوچنگ ہائی پی ملوگ نئے ویلوگ ساتھ کل کو شکریہ ملیں گے تب تک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ